الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کتاب سیرت مصطفیٰ جو حضرت مولانہ عدریس کانزوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ماہ ناس تصنیف ہے اس سے ہم پڑھ رہے ہیں اشاعت اسلام روکنے کے لئے قریش کا مشورہ قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جو ان میں معمر اور سن رسیدہ تھا اور یہ کہا کہ موسم حج کا قریب آ گیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچہ سب جگہ پھیل چکا ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اطراف و اکناف سے آنے والے تمہارے اس صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق تم سے دریافت کریں گے اچھا یہاں مراد اس سے یہ کہ ولید بن مغیرہ کیونکہ سینئر آدمی ہے تو ان کا بھی تذکرہ وہاں پہ لوگوں سے ہے تو لوگ انہی سے پوچھیں گے لہٰذا مل کر آپ کے مطالق یہ رائے قائم کر لینی چاہیے اور سب کے سب متفق اور رائے ہو جائیں اختلاف نہ رہنا چاہیے یعنی کوئی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کی ایک جیسی ہو تاکہ مختلف باتیں نہ کی جائیں ورنہ خود ہم ہی میں سے بعض کی تقزیب اور تردید کرے گا اور یہ اچھا نہ ہوگا اے ابو عبد الشمس یہ ولید بن مغیرہ کی کنیت ہے کہ اے ابو عبد الشمس آپ ہمارے لئے کوئی رائے قائم کر دیجئے ہم سب اس پر کاربند رہے ہیں ولید نے کہا تم لوگ کہو میں سنوں گا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کر دیں گا لوگوں نے کہا معاذ اللہ آپ کاہن ہے یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کاہن ہیں ولید نے کہا غلط کہتے خدا کی قسم آپ کاہن نہیں ہے میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے نہ آپ میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے نہ آپ کا کلام کاہنوں کے زمزمے یعنی دنکھناٹ وغیرہ کی طرح اس سے آواز سے لگا کھاتا ہے لوگوں نے کہا چلے ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے ولید نے کہا آپ مجنون بھی نہیں ہے جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی میں واقف ہوں آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں گے کہ وہ شائر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولید نے کہا میں خوش شائر ہوں شیر اور اس کی تمام انواع سامسے مثلا رجز حجز حزج اور مقبود مبسوط سب سے بخوبی واقعہ آپ کی کلام کو شیر سے کوئی نہیں دیں گے ولید نے کہا کہ آپ صاحر بھی نہیں نہ صاحروں کا سب خوکنا اور دم کرنا ہے اور نہ صاحروں جیسا گرہ لگانا ہے لوگوں نے کہا اے ابو عبد الشمس آخر کیا ہے کیا کہیں آپ ہی بتائیں ولید نے کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک ایسی عجیب حلاوت اور شیرینی ہے اس پر عجیب قسم کی رونق ہے اور اس قول کی جڑ نہایت ترو تازہ اور اس کی شاخے سمردار ہیں یعنی یہ اسلام ومنزلہ شجرہ طیبہ کے ہے کہ جڑے ہیں اس کی محکم اور مضبوط اور زمین میں راسخ ہیں اور اس کی شاخے آسمان تک پہنچتی ہیں فواقع اور سمرات سے لدہ ہوا ہے اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغو ہے میرے خیال میں سب سے مناسب یہ ہے کہ یہ کہو کہ یہ شخص ساہر ہے اور اس کا کلام بھی سہر ہے جو میاں بیوی اور باپ بیٹے بھائی بھائی اور قبیل کنبے میں تفریق ڈال دیتا ہے جو خلاصہ ہے اور خاصہ ہے سہر کا جادو کا یعنی یہ کہ قریب ترین بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگرچہ ان کے الفاظ میں تو اور قرآن کی کسی آیت میں تو سہر یا جادو کی کوئی بات نہیں ہے تاہم جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے جدہ ہی ڈالی جاتی ہے تو اس سے بھی بہرہ لوگ جدہ تو ہو رہے ہیں اس لئے کہ کوئی ایمان لے آتا ہے گھر والا تو اس کو گھر سے نکال کے علاق ہو جاتے ہیں باقی لوگ تو اس کا مطلب یہ ہوگی گھروں میں جدہ ہی آ رہی ہے اس بنیاد تو ہم اس کو ساہر کہہ سکتے ہیں قریب ترین بات یہ لگتی ہے مجلس برخواست ہو گئے جب حج کا موسم آیا اور بہار سے لوگ آنے لگے تو قرآنش نے آدھے راستے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا اور گزرگاہوں پر بٹلا دیا جو شخص ادھر سے گزرتا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے کہ یہ ساہر اس سے بچتے رہنا مگر قریش کے اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اطراف و اکناف سے آنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی واقف ہونے لگے یعنی گویا اسی سے پروپیگنڈا ہو گیا اللہ مذرقانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن اسحاق اور ابن حاکم اور امام حاکم اور بیحقین سندے جید کے ساتھ روایت کیا ہے حق تعالی شہنوین اسی وليد بن مغیرہ کی بارے میں سورہ مدسر کی یہ آیت نازل فرمی ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یتمعو ان ازید کل لا انہو کان لآیاتنا عنیدا سارہقوه سعودا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عباس ومسر ثم ادبر وستقبر فقال انہذا اللہ سحرین یؤثر انہذا اللہ قود البشر سا اس لیہی سقر کہ آپ چھوڑ دیجئے اللہ فرماتے ہیں مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا یعنی خود اس سے نمٹ لوں گا آپ فکر نہ کریں اور میں نے ہی اس کو مال فراما دیا ہے اور اس سے ایسے بیٹے دیئے کہ جو مجلس میں حاضر ہو وہ دنیاوی عزت اور سرداری کے سامان اس کے لیے مہیا کیے پھر تمہ رکھتا ہے کہ اور زیادہ دون ہرگز نہیں وہ اس قابل نہیں وہ ہماری آیتوں کا معاند اور مخالف ہے میں ضرور اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا اور پھر اسے اوپر سے نیچے گراؤں گا اس نے کچھ فکر کی وہ دل میں کچھ اندازہ ٹھہرایا پس مار ہو اس پر اللہ کی کیا اندازہ لکیا پھر مار ہو کیسا اندازہ ٹھہرایا پھر ادھر ادھر دیکھا اور تیوری چڑھائی اور مو بنایا پھر پشت پھیری اور غرور کیا اور پھر بولا کہ یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک آدمی کا کلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ضرور آگ میں ڈالوں گا پھر آگے تک آیتیں سورہ مدرسل کی ایک مرسل روایت میں کہ آپ نے اس پر یہ آیتیں پڑھیں جو مقارم اخلاق اور محاصن عامال کی جامعہ ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ کی طرف سے گزر رہے تھے اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف آن اکلا آپ کو دیکھ کر سست کہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ جواب جاہلا باشت خموشی کہ جاہلوں کا جواب خاموشی ہوا کرتا ہے اور تشریف لے گئے عبداللہ بن جدعان کی باندھی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے شکار سے اپنا تیر کمان لے ہوئے واپس آئے عبداللہ بن جدعان کی باندھی نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر کہا کہ ابو عمارہ کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نحایت سخت اور سست اور نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا سنتے حضرت حمزہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آگئی وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے حضرت حمزہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاصل و حاضر ہوتے تھے اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے دیکھتے کہا کہ ابو جہل قلعش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے پہنچتے اس کے سر پر زور سے کمان ماری کے سر زخمی ہو گیا اور کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے میں خود ان کے دین پر ہوں بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا کہ آج میں نے اس کے بتیجے کو بہت سخصص کا انہیں بہت بری گالیاں تمیزی کی ہے حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو یعنی بدلہ لیلی ہے اس نے ٹھیک ہے بعض حاضرین مجلس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حمزہ کیا تم صابی یعنی بیدنی ہو گئے ہو حضرت حمزہ نے فرمایا مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ صلاحصر حق ہے میں کبھی اس سے باز نہیں آؤں گا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو حضرت حمزہ یہ کہہ کر واپس آئے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ حمزہ تم قرآش کے سردار ہو تم نے صابی کا کیسے اتباع کر لیا اور اپنے آبا و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا اس سے تو مر جانا بہتا ہے جس سے حمزہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ تردر اشتباع میں پڑ گئے حضرت حمزہ فرماتے کہ میں نے اللہ جللہ شاہنہوں سے دعا مانگی کہ اللہمہ انکانا رجدا فجعل تصدیقہو فی قلبی وعلیہ فجعلی مما وقعت فی مخرجت مما وقعت فی مخرجت اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے قلب میں ڈال جی ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پہدہ فرماتی تھی ایک اور روایت میں یہ کہ جب تمام شب اسی بیچینی اور استراب میں گزری ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی جب کسی اس طرح یہ استراب اور بیچینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوئے اور نہایت تظرر اور ظاہری سے دعا مانگی اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دی یہ شب اور تجربت تردد کو دور فرماتی ابھی دعا ختم نہ ہونے پائے تھے کہ جب لخت تمام خیالات باطلہ میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل ازعان اور ایقان سے یقین سے اور اختگی سے لبریز ہو گیا صبح ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا آپ نے میرے استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائے مستدرہ کے حاکم میں ہے حضرت حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمائے کہ اشہدو انک لصادق تو شہادت المتصدق والعارف یا مصدق والعارف کہ ہاں شہادت المصدق والعارف یعنی تذیر کرنے والے اور پہچاننے والے کی قواہی کی طرح کی قواہی مجھے یقین ہو گئے اے میرے بطیقے آپ اپنے دین کو علل اعلان ظاہر فرمائیے خدا کی قسم مجھ کو دنیا و معافیہ میں بھی اس کے بدلے اگر ملے تب بھی میں آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا اور یہ شیر بھی پڑھے کہ میں خدا کی حمد و سنہ کرتا ہوں جبکہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین ابراہیم کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جبکہ بندوں کے حال سے باخبر ان پر مہربان ہے جب اس کے پیام ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو کامل الاقل انسان کے آنسو بے نکلتے ہیں وہ خدا کی پیام جن کو احمد و مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ جو صاف صاف اور واضح آیتیں ہیں وَأَحْمَدُ مُصْتَفَى فِيْنَا مُطَاعُنْ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ اور احمد المجتبہ خدا کے برگزیدہ ہم میں واجب الاطاعت ہے جو حق لے کر آئے ہیں وہ اس کو درشت کلامی سے نہ چھپاؤو فَلَا وَاللَّهِ نُسْلِمُهُ لِقَوْمٍ وَلَمَّا نَقْدِفِهِمْ بِالسُّیُوفِ تو دا کے قسم جب تک ہم تلوار سے فیصلہ نہ کر لیں اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہیں کریں حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے قرائش سمجھ گیا کہ اب آپ کو عیزہ اور تکلیم دینا کوئی آسان کام نہیں عبداللہ بن جدعان کی بانتی نے حضرت حمزہ سے عبدالجحل سے کہ سست کہنے کا واقعہ بیان کیا تو حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم غیز و غزب میں بھڑک اٹھے صرف ابن حشام اور مستقرق حاکم اور عیون الاثر میں حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا غیز و غزب ان الفاظ میں مربی فَاحْتَمَدَ الْغَضَبُ لَمَا لِمَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ مِنْ كِرَامَتِهِ جب حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ اور جب غصے میں آگئے کیوں آگئے اس لیے کہ اللہ نے ان کو کرامت و شرف عطا کرنے کا ارادہ فرما لیتے یہ غصہ اللہ نے ہی کوئے ان میں ڈالا معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شاہ نے ہو جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے اس کے قلب میں اپنے دشمنوں کا غیز و غزب ڈال لیتے ایمان کی میزان ترازو جب ہی سوا سوا یعنی برابر رہتی ہے جب اس کا دائع پلہ حبے فِ اللہ میں اللہ کی محبت میں اور بائع پلہ بغض فِ اللہ اللہ کی دشمنوں سے نفرت میں بھرا لیتا ہے جس نے اللہ کی محبت کی اور اللہ کیلئے بغض رکھا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا اس ناچیز کے خیال میں حب فِ اللہ اور بغض فِ اللہ میں تلازم ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ انفکاک اور انفصال ناممکن ہے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا محال معلوم ہوتا فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی حب فِ اللہ کا ظہور پہلے ہوتا ہے اور کبھی بغض فِ اللہ کا کبھی اللہ کی محبت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے کبھی بغض ظاہر ہوتا ہے نیز حب فِ اللہ مقصود بالذات ہے اللہ کی محبت تو ظاہریبت ہے اصلا مقصود ہے اور بغض فِ اللہ مقصود بالعرض ہے یعنی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے اللہ ہی کی وجہ سے بغض ہوتا ہے کسی سے اللہ کے دشمن سے اس لئے کہ حب فِ اللہ کا ترازو ایمان کے دائیں پر لے میں ہے اور بغض فِ اللہ کا بائیں پر لے میں رکھا جانا مناسب معلومت ہے سرداران قریش کی طرف سے دعوت اسلام کو بند کر دینے کے لیے مال و دولت اور حکومت و ریاست کی تمہاری لالا جلالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بسواب جواب بسواب درست جواب قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعدار بڑھتی جا رہی ہے تو ابو جہل قطبہ الشہبہ اور ولید بن مغیرہ امیہ بن خلب اسود بن عبد المطلب اور دیگر رؤوسہ قریش نے مشورہ کر کے آپ سے مفتگو کرنے کے لیے قطبہ بن ربیاء کو منتخب کیا جو سہر اور کہانس اور شیر گوئی میں اپنے زمانے کا یکتہ تھا قطبہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسیب اور نصیب لائق و فائق ہونے میں اچھے نصب والے اور حسیب والے اور حسیب والے اور لائق و فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں آپ بہت بڑے ہیں مگر افسوس کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں آبا و اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہیں اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اے بولید کہو میں سنتا ہوں تمہیں کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے ان باتوں سے کیا مقصد ہے اگر تم مال و دولت کے خواہاں ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری نہ کر سکے اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کراتے ہیں اور اگر عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے تو ہم تم کو اپنا باشا بنا لیں گے اگر تم کو آسیب وغیرہ آ گیا ہے تو ہم علاج کرا دیتے ہیں آپ نے فرمایا اے بولید کہ تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے وہ تو بھائی نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اچھا اب جو میں کہتا ہوں وہ بھی سنو مجھ کو نے تمہارا مال و دولت درکار ہے نے تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے میں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر دیجا ہے مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے اور مجھ کو حکم جیا ہے کہ میں تم کو اللہ کے سواب کی بشارہ سنا اس کے عذاب سے ڈراؤں اور میں نے تم تک اب اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے بطور نصیت اور خیر خواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم کو قبول اس کو قبول کرو تو تمہاری لیساعدت دارین اور فلاہی قونین کا باعث ہوگا اور اگر نمانو تمہ السبر کرنگا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری اور تمہاری درمیان فیصلہ فرمائے و پر یا عطلہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیدو من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو قرآنا عربی لقومی يعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اکنة مما تدعونا ایلی وفی آذاننا واقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم جوحا ایلی انما الهكم اله واحد فاستقیموا ایلی واستغفروه وويل للمشركين الذین لا يؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصادحات لهم اجر غير ممنون قل ائنكم لتكفرون بالذی خلق الارض في يومین وتجعلون له اردادا ذلك رب العالمین وجعل فيها رواسی من فوقها وبارک فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ایام سواء للسائلين ثم استواء الى السماء وهی دخان فقال لها وللارض اتیا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات في يومین واوحا في كل سماء امرها وزیلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفوا ذالك تقدير العزیز العلیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقتم مثل صائقت عاد وثمود یہ کلام ہے جو رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف اور بازیں ہیں ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ان لوگوں کے لئے ناسے ہے جو سمجدار ہیں بشارت دینے والا اور درانے والا ہے حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے مگر اکثر لوگوں نے اس درجے عراس کیا کہ سنتے ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور آپ کے درمیان ایک بڑا حجاب حائل ہے جس کی وجہ سے آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی پس آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا فقط حق کی دعوت پر اکتفا کرتا ہوں جزئینی اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں لیکن حق تعالیٰ نے مجھ کو ضبوت اور رسالہ سے سرفراز فرمایا ہے مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے کہ تم کو یہ بتلا دوں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے پس سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غیر اللہ کی پرستش سے توبہ اور استغفار کرو اور بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوگا آپ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تمام زمین کو دو دن میں بنایا اور اس کے لیے شریک تجویز کرتے ہو یہی زمین کا بنانے والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنائے اسی نے زمین میں برکتیں رکھی یعنی نباتات و حیوانات پیدا کیے اور اسی میں ان کی غزائیں مقرر کی یہ سب چار دن میں ہوا پوچھنے والوں کے لیے حقیقت حال کو بتلا دیا گیا پھر یہ سب کچھ پیدا کر کے آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت آسمان ایک دھوان سا تھا اس کو موجودہ صورت پر بنایا اور پھر آسمان اور زمین سب سے یہ فرمایا کہ میرے حکم کی طرف آؤ خوشی سے یا خوشی بغیر خوشی کے دونوں نے ارز کیا کہ ہم نہایت خوشی سے تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوتے ہیں پس دو روز میں اللہ تعالی نے ساتھ آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے حکام بھیجے اور آسمان نے دنیا کو چراغوں سے مزین کیا پس استراق شیاطین یعنی شیطان کا اچھا چک لینا آیتوں کو چن لینا چھن لینا اس سے ان کو محفوظ کیا کہ اس میں سے کوئی کنسوی لے کے یہ ہے تدبیر خدا غالب اور دانا کی پس اگر یہ لوگ اعراض کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم آدھ اور سمود پر میں نے نازل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے اور اطبا دونوں ہاتھ پیچھے کی جانے زمین پر ٹھیکے ہوئے مبہود سنتا رہا لیکن آپ جب اس آخری آیت پر پہنچے کہ فَإِن أَعْرَدُو تو اطبا نے اپنا ہاتھ آپ کے موہ پر رکھ دیا آپ کو قسم دے کر کہا اللہ کی قسم اللہ کی خاطر آپ ہم پر رحم فرمائے اطبا کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم آدھ اور قوم سمود کے درہ اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر سجدے کی آیتیں تلاوت فرمائیں اور سجدہ تلاوت فرمائے جب تلاوت ختم فرما چکے تو اطبا سے مخاطر ہو کر فرمایا کہ یاب الولید جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے اب تم کوئی اختیار ہے اطبا آپ سے رخصت ہو کر اپنے رفقہ کے پاس آیا لیکن اطبا وہ اطبا ہی نہ تھا چنانچہ ابو جھل بول اٹھا کہ اطبا وہ اطبا نظر نہیں آتا اطبا تو صعبی ہو گیا اطبا نے کہا میں نے ان کا کلام سنا ابو اللہ میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا نہ وہ شیر ہے نہ سہر نہ کہانت ہے وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے قوم اگر تم میرا کہا مانو تو محمد کو ان کے حال پر اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر غالب آگئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں قریش نے کہا اے بولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا سہر کر دیا اطبا نے کہا میری رائے تو یہی ہے تم جو چاہو کرو ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذہمت سے بعد آ جائیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کے ایک صورت یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں مجمع تبرانی میں اس پر یہ صورت نازل ہوئی یہ روایت قلیاء ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انعابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دین ولی دین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے منکرو نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہوں اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا نہ تم میرے معبود کی پرستش کروں گے تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے جریر تبری کی روایت میں ہے کہ صورت کافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی قل افغیر اللہ تأمرون آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہل ہو کہ تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام آمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور تو خسارے میں پڑ جائے گا اے مخاطب کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا مشرکی نے مکہ کی چند محمد اور بےہودہ سوالا اس کے بعد قریش نے آپ سے یہ کہا کہ خیر اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شئے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو منظور کیجئے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے قوم نہایت تنگ دست ہے یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے سبزی اور شادابی کا کوئی نام نہیں لہٰذا آپ اپنے لفظ سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر دے جائے اس سے درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کر تاکہ یہاں پر وسط ہو جائے اور شام و عراق کی طرح یہاں نہریں جاری ہو جائے اور ہمارے آبا و اجداد خصوصا قصی بن قلاب کو زندہ فرمایا تاکہ ہم ان سے آپ کے بارے میں دریافت کریں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اگر ہمارے آبا و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد آپ بھی بات کی تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم بھی آپ کی تصدیق کریں گے آپ نے فرمایا محسلیں نہیں بھیجا رہے ہیں خدا نے جو پیام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا اگر تم کو قبول ہے تو ٹھیک تمہاری خوش نصیبی ہے اور اگر نہ مانو تو تم میں صبر کروں گا یا تک کہ میرے اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے قرآش نے کہا کہ اچھا اگر آپ ہمارے لئے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لئے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیں آپ کی تصدیق کرنے کے لئے جگہ جگہ وہ آپ کے ساتھ رہے آپ کے ساتھ آوازیں لگاتا رہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانیت تفرمائے جس سے آپ کا شرف اور آپ کی مزرگی معلوم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ کی طلبیں معاشر کے لئے بازاروں میں جاتے ہیں آپ نے فرمایا میں خدا زلجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا میں اس نے نہیں بھیجا گیا میں تو بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا گیا ہوں اگر تم مانو تو تمہاری لئے دنیا اور آخرت کی سادہ تو بہبودی ہے اور اگر نہ مانو تو میں سبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے قرآش نے کہا کہ اچھا تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل کر دے آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائی محلت دے اس پر عبداللہ بن عمیہ ابھی عمیہ کھڑا ہو گیا کہا ہے محمد آپ کے قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک کوئی منظور نہیں کیا اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیری لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھوالاو اور چار فرشتے بھی تمہارے ساتھ آ جائیں اور تمہاری نبوت کی علیل اعلان شہادت دیں تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مایوس ہو کر گھر تشریف لیا ہے تحقیقِ انیق حق جل وعلا جب بہتی شان والا جلال والا ہے اور علا جب اوچا ہے جب کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ رسالت کے لیے براہین و دلائل برحان کی جمع اور دلیل کی جمع اور آیات و علامات بھی عطا فرمائے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب کو زیغ و اناد یعنی تیڑھ پند سے دشمنی سے پاک کر کے ان میں غور و فکر کرے تو اس کی نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے مگر ایسے براہین اور دلائل نہیں عطا کیے جاتے کہ جن کو دیکھتے ہی استراری طور پر حضرت انبیاء کی صدق اور سچائی کا یقین ہو جائے اس لئے کہ مقصود تو ابتداء اور انتحان ہے یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں آ جاتی اس کو دیکھتے ہی آدمی کہہ کہ اچھا جو ایسا ہو گیا ایسا نہیں اس لئے کہ پھر ابتداء نہیں رہے گا اور ابتداء ابتصابی میں ہے یعنی جو ایمان آیات تو نبوت آیات نبوت اور علامت رسالت میں فور و فکر کرنے کے بعد لائے جائے اسی ایمان اور اعقان اور اسی تذدیق و ازعان پر جزا اور صدر کا مدار ہے جو ایمان اور تذدیق اپنے اختیار اور ارادے سے ہو شریعت میں اسی کا اعتبار ہے اور جو تذدیق استراری اور بدیہی طور پر حاصل نہ ہو وہ شریعت میں موتبر نہیں تو پریشر میں آکے کیا قبول وہ نہیں چلے گا دلائل دیکھ کے ان کے اوپر غور و خوص کر کے اور نہ اندلہ وہ مطلوب ہے میں حضرات انبیاء علیہ وسلم کہ اعتماد اور بھروسے پر فرشتوں کو حق جاننا یہ ایمان اختیاری ہے اور تذدیق ارادی ہے مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو حق جاننا یہ اختیاری مجبوری ہے اور غیر اختیاری ہے ایمان یہ مقبول نہیں ہے شریعت میں یہ موتبر نہیں دنیا ابتلائے امتحان ابتلا اور امتحان کی جگہ ہے لہٰذا حضرات انبیاء علیہ وسلم کو ایسے موجزات احتا فرمانا جن کو دیکھتے ہی اختیاری طور پر یعنی مجبوری میں حضرات انبیاء کی حقانیت کیسا یقین آجا کہ کسی معاند کو بھی انکار کی گنجائش نہ رہے یہ سراسر خلاف حکمت ہے نیز بیست انبیاء کا جو مقصد ہے وہ بلکل فوت ہو جاتا ہے اس لئے کہ مقصود تجھے ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں اگر استراری ایمان مقصود ہوتا تو انبیاء علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اور جلل وعلا بلائے راست اپنا کلام بندوں کو ہی سنا دیتی بلا واسطہ کلام علیہ سن لینے کے بعد پھر کسی کو انکار کرنے کی کہاں ممکنی نہیں تھا نہ محال تھا بلکل بلکل محال تھا کہ وہ پھر قبول نہ کرتے تو زبردستی قبول نہیں کروانا ہے مشرقین مکہ اسے قسم کے دلال و براہی چاہتے تھے جن کو دیکھتے ہی استراراً آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین آجائے مثلا فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ کی نبوت اور رسالت کی شہدت دینا یا مردوں کا زندہ ہو کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا اس قسم کی آیات اور علامات اظہار سے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ ایسے موجزات کا اظہار حکمت اور مقصد بے ست کے سراسر منافع اور مباین ہے دور ہے یہ سنت ہے کہ جو قوم مو مانگے موجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتی وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک کر دی جاتی جیسے کہ امم سابقہ کے واقعات قرآن عزیز میں جا بجا مذکور ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک خاص نشانی ہے جو قرآن چاہتے تھے ہمیں ان کے بھیجنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے مگر صرف یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اسی قسم کے موجزات مانگے اور پھر جب دیے گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایمان لانے سے انکار دیا تو پھر فوراں ہلاک کر دی گئے اسی لیے یہ لوگ بھی مو مانگے موجزات دی جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق یہ لوگ بھی ہلاک کر دی جائیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دی گئے جو امم سابقہ پر بھیجے گئے چنانچہ ایک روایت میں کہ قرآنش نے آپ سے درخواست کہ کوئی صفحہ کو آپ سونا بنا دیں آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں اسی وقت حلاک کر دی جاؤ گے قرآنش نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں یہ تمام تر روایہ امام سوحیلی کی کتاب میں محدود ہے قرآنش کے جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری سوالات جاہلانہ اور معاندانہ سوالات تھے تو مشورہ کر کے نظر بن حارس اور اقبہ بن نبی معاید کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کریں وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف ہیں اور پیغمبروں کے علامتوں سے آگا اور باخبر ہیں یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقع ذکر ہیں علماء یہود نے کہا کہ تم تین چیزوں کے مطالق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا نمبر ایک ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جات چھپیتے اور ان کا کیا واقع ہے یعنی اسے اصحابِ قحف کا قصہ دریاف کرو نمبر دو کہ وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے مغرب تک تمام روح زمین کو چھان مارا یعنی ذرقرین کا قصہ دریاف کرو نمبر تین روح کیا چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دیں اور تیسرے سکوت فرمائے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں ورنہ جھوٹے ہیں کازب ہیں مفتری ہیں نظر اور رقبہ فرہاں وشادہ مکہ واپس آیا قرآن سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا بمقتدائے بشریت یعنی بشر ہونے کے تقاضے سے بشری تقاضے سے آپ نے ذکر دیا آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے چند روز کے بعد سورہ کهف کی آیاتیں نازل ہو جس میں اصحاب کهف اور ذرقرنین کا قصہ بھی تفصیل بتلایا گیا اور تیسے سوال کے مطالق یہ آیات نازل ہوئے کہ قل روح من عمر ربی یعنی آپ ان سے کہہ بھی ہے کہ روح کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم سے جب بدنے پڑ جائے تو جی اٹھتا جب نکل جاتے تم مل جاتے اور بمقتدائے بشریت جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں اس کے مطالق یہ آیات فرمائے کہ کسی شئے کے مطالق یہ ہرگز نہ کہیے کہ میں کل بتا دوں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ اور اگر بھول جائے تو جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے اس لئے ابن عباس رضی اللہ تعالی نوعہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اس وقت بھی کہہ دینے چاہیے تاکہ اس صحب اور نسیان کا تدارک ہو جائے ایک سال کے بعد انشاءاللہ کہنے کہ یہ مطلب ہے اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سال کے بعد طلاق اور اطاق میں تحلیح متبر ہے خیال یہ عام حالات کی بات ہو جائے کیونکہ تعالی کی مشیعت کو چھوڑ کر اپنی مشیعت پر اعتماد کر کے کہا کہ میں کل کوئی کروں گا خدا کے نزدیکے میں پسند ہے اس لئے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو اس کی تلافی یہ کہ جب یاد ہے اسی وقت کہلے تاکہ معافات کی تلافی ہو جائے جو فوت ہو گیا اس کی تلافی ہو جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق اور اطاق حلف اور یمین میں بھی ایک سال بعد انشاءاللہ کہنا مطلب ہے جمعہ ابن جریر اور حافظ ابن کسی نے ابن عباس کے سکول کا یہی مطلب بیان کیا خوب سمجھ لو یعنی یہ بتانا چاہ رہے گے کہ کوئی اگر ابن کسی ڈیلنگ میں کہہ دے کہ ایک سال کے بعد انشاءاللہ تو اس کو مولق نہ سمجھا جائے وہ ایک فقی مسئلہ ہے طلاق میں بھی ایسا کیا جا سکتا تھا لیکن وہ امیجیٹلی کرنا ہوتا ہے بعد میں نہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے ہم اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑ دیں اور یہاں سے اگر لیفتے دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ